بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا ہے ہر چالا امیر کا تو تب خیرے سے ہوں کہ آج ہم اڈاپ پریمیر فوٹو شاپ میں آپ کو برش ٹول کے بارے میں اور کچھ بیسک اور چیزیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو یہ ہمارا فوٹو شاپ اپ اوپن ہو رہا ہے یہ اوپن ہو گیا کہاں سے ہم کریئرٹ نیو پروجیکٹ لیں گے یہ ہمارے پرسینٹ جو میں نے یوز کیا سات بائی پانچ کا اس میں ہم اس فوٹو شاپ میں بیسکلی جو اب نیا ورجن ہے اس میں کافی کچھ چینج کر دیوں لوگوں نے اس میں پہلے سائز آپ کو دی ہوئے ہیں جو ہماری پکچر ہے اس کے بارے میں اور پرنٹر جو ہم نکالتے ہیں کس چیزوں کے وہ بھی ہیں آرٹ اور آرٹ کی چیزیں اس کے لیے بھی ویب کے لیے بھی اس نے پہلے سائز دی ہوئے ہیں یہ موبائل کے وہ بھی ہیں یہ فیلم ویڈیو کے ہیں ایچ ڈی ٹی وی دس اسی کے ایس ڈی بھی اور ایس ڈی ٹی ٹی وی سات سو بیس ہے سب کے انہوں نے پہلے یہ سائز کافی سارے سائز دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہمیں بیسکلی ہم جو آپ سمپلی پکچر کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ ساتزار پانچ کا ہے یہاں پر ہے ادھر آپ آکے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے بری سیٹ ڈیٹیلز لکھوئی ہیں یہاں پر ہمارے پورجیکٹ کے نیم ہوتا ہے یہ یہ ویرت ہے اس کی یہ ہائٹ ہے یہ دیا ہے ان چیز میں پکزز میں ہمارے ان چیز ہے سینٹی میٹر میلی میٹر پوائنٹس ہیں اور پکز ہیں زیادہ ہم میلی میٹر اور ان چیز میں کام کرتے ہیں میلی میٹر میں کام کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ایک سو ستتر اشاریہ آٹھ اس کی ویرت ہو گیا اور ایک سو ستائیس میلی میٹر اس کی ہائٹ ہو گیا اور یہاں پر ریزولیشن ہے اس کی تین سو اگر ان چیز میں کریں گے یہ ہنچ سات انچ اس کی ویرت ہو گیا اور پانچ انچ اس کی ہائٹ ہو گیا یہاں پر ریزولیشن جو ہے وہ تین سو کی ہے یہاں پر ہم ستر کی ریزولیشن کرتے ہیں یہ کلر موڈ آئے سب سب یہاں پر پہلے دو چیزیں آتی تھیں یہاں پر یہ گریس کو آتا تھا اور سی ایم وائی کے کلرز آتا تھا اب تو بہت سارے آگئے ہیں یہ بی ایٹی ٹیم پی آگیا گریس کریس کریل بھی آگیا ہے آر جی بھی کلرز بھی آگئے سی ایم وائی کی کلرز بھی آگئے ہم آم بیسکلی آر جی بھی کلرز کو ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے استعمال سے جو ہماری پکچر رہتے ہیں اس کی ریزولیشن جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے اور یہاں پر بیس دیئے ہوئے ہیں کتنے بیس ہیں آٹھ بیس ہیں سولہ بیس بتیس بیس ہم آرٹ بیس ہی استعمال کرتے ہیں یہاں پر جو ہمارا بیک گرونڈ کے کلر ہے اس کی انہوں نے دی ہوئی ہے وائٹ استعمال کرنا ہے اپنے بلیک استعمال کرنا ہے کون سا استعمال کرنا ہے جو ان سا بھی ہم نے استعمال کرنا ہے وہ ہم یہاں سے سیلٹ کیسے ہیں بلیک ہے وائٹ ہے ٹرانسپیرٹ ہے کسٹم جا کے ہم اس کا کوئی کلر بھی اس کا ہم جو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم وائٹ استعمال کریں گے جو نارمیلی بیسکلی جو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے فوٹو شاپ اور آرڈابل سٹیسٹر کے بارے میں تو ضرورت ہوتا ہے اور آرڈابل سٹیسٹر میں ہم آرٹ بورڈ پر کام کرتے ہیں اور یہاں پر ہم پری سائی جیل اس میں ہم کنفیجن میں استعمال کام کرتے ہیں یہاں پر آرڈ بورڈ میں ہم کام نہیں کرتے ٹھیک ہے تو چلیں اپنی ویڈیو سٹار کرتے ہیں اور یہ کریئر پر ہم جائیں گے اور یہاں پر ہمارا یہ جو پینل کھول چکا ہے اس کا یہ دیکھیں ہم سائیز کتنا چھوٹا لگ رہا ہے اس کو ہم زیڈ کے ساتھ درد کو پریس کریں گے اور رائٹ کلک کے ساتھ اس کو نیچے کی طرف کھینچیں گے تو یہ اس کا سائیز بڑا ہو جائے گا اگر نیچے سے اوپر کی طرف کھینچیں گے نیچے سے اوپر کی طرف کھینچیں گے تو یہ دیکھیں چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اگر اوپر سے نیچے کی طرف کریں گے تو یہ بڑا ہو جائے گا اگر نیچے سے اوپر کی طرف کریں گے تو یہ بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے جو لیئر ہم نے لائے ہیں لے کے آئے ہیں وہ یہ پڑی ہے یہ لوگ ہے ٹھیک ہے آج بتایا تھا میں نے کہ ہم برس ٹول کے اوپر کام کریں گے تو یہ ہمارے جو ٹول ہیں سب کے ایک ایک ان کے اوپر ایک ایک کلاس کریں گے یہ پہلے موو ٹول ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں یہ موو ٹول ہے ٹھیک ہے اس کے ہم جو چیزیں بنائیں گے وہ اس کو موو کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لئے ٹھیک ہے اور یہ ہے مارکیو ٹول اور یہ ہے میجک لیسو ٹول اور یہ ہے کیوک سیلیکشن یہ ہے ہے یہ کراپ فریم ٹول یہ ہے ہمارا ایٹرو ٹول یہ ہمارا سپرٹ ہیڈنگ ٹول ہے یہ ہمارا بولیس ٹول ہے جس پہ ہم آج کام کریں گے یہ آئے بتا ہے بولیس ٹول ہے اس کا شوارٹک کیا ہے یہ ہمارا ہے چلان سٹپ ٹول ہے یہ اسٹو بولیس ٹول ہیہ ریزر ہیہ پینٹ بے گرونڈ ہیہ ہمارا يہم مارا ہیٹ پیوٹ ٹول ہے یہ ہمارا بھر موک ٹول ہیں یہ ہمارا دوگی ٹول ہیں یہ ہمارا experimentation ہمارا پات سیلیکشن ہے یہ ہمارا اڈاپ ٹینگلٹ ٹول ہے یہ ہمارا زوم ٹول ہے یہ جو ہمارے بیک گرونڈ پر کلر آتے ہیں جو ہم کلر استعمال کرتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں نیچے اچھ سے اوپروں جو بیک گرونڈ گلر وہ بھی چینج ہوگا وہ دوسرا کلر وہ بھی چینج ہو جائے گا یہ ادھر سے دیکھیں جب میں یہاں سے اس کو کلک کرتا ہوں جو ہماری ریڈ سارڈ کارنر پر ہے تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو چھوٹے سے دو ایڈوں کو نشان ہے اس کو ہم اگر ان کو پریس کریں گے ریڈ کلک کریں گے تو یہ جو لانگ ہمارے ٹولز ہیں یہ سمال ہو جائیں گے یہ دو لیلز میں ہو جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کو ہم کریں گے تو یہ پھر لمبے ہو جائیں گے یہ اب چھوٹے ہو گئے یہاں سے ہم اس کو اٹھا کر یہاں پر لے کے آئیں گے تو یہ یہاں پر فکس ہو جائیں گے ہم بورس ٹور پر کام کرتے ہیں یہ بورس ٹور کا شارٹ کی جو ہے وہ ہے بی بی کو ہم نے سٹ کی ہے یہ ہمارا سکرول سکرول اس کا سائز بہت بڑا ہے اس کا سائز کم کرنے کے لیے ہمارے پی کے ساتھ دو بریکٹ لگی ہوتی ہیں اگر ہم اس بریکٹ کو یہ استعمال کریں گے چھوٹی ہوتے جائے گا اور اگر اس ساتھ والی کو جو جس بریکٹ سے بند ہوتا ہے اس سے یہ بڑا ہوتا ہے جس سے اوپن ہوتا ہے وہ اس سے سمال ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں ہمارا بورس ٹور چھوٹا ہوتا جا رہا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں جتنا سائز اس کے جاتے ہیں وہ ہم کار سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑا ہو جائے ہیں جتنا آپ اس کا سائز کہنا چاہتے ہیں یہ کار سکتے ہیں جتنا چھوٹا کار سکتے ہیں مرس ٹور میں یہ ارنٹی کلر ہے اس کو میں اس کا کلر چینگ کرتا ہوں یہاں سے یہ بلیک کلر کر رہا ہوں اس کے بلیک کلر کرنے کے بعد اس کو اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد یہاں پر میں کلک کروں گا یہ دیکھیں یہ ایک ڈاٹر لا گیا ہے اس سے یہ کسی طرح کا بھی ہم کام کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول زی کارنے کے بعد آپ کرتا ہوں کہ شفٹ کے ساتھ اگر ہم شفٹ پریس کریں گے اور برس ٹور کو استعمال کریں گے تو ریٹ کلک کریں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ڈاٹ لا گیا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پر اور اوپر لگائیں گے تو یہ جس جگہ سے دوسری جگہ پر آپ نے ڈاٹ لگا یہ وہاں تک اٹو لائن جو ہے وہ لگا دیں گا آٹو لائن مطلب کہ ایک جگہ پر کلک کروں گا یہاں پر کلک کیا تھا میں نے یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں نے یہاں پر کلک کیا میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ آٹومیٹکی لائن بن گیا ہے تو یہاں اگر شفٹ پریس کر کے میں یہاں پر لائن لگا ہوں تو دیکھیں یہ خود ہی وہاں پر لائن لگا دے گا اس طرح ہم کہیں بھی کسی طرح بھی کسی طرح بھی برس دور کے ساتھ لائن لگا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں سمپل بس کلک کرتا جا رہا ہوں کلٹر ہو جی اور ایک جدہ جدہ کلک کیا ہے وہ والا ریز ہوتا جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں تاکی بات سکتے ہیں کنٹرول اے سیلٹ کرنے کے بعد ڈالکہ بٹن تبائیں گے تو یہ دلیٹ ہو جائے گا کنٹرول اے کنٹرول دی کے بعد سکتے ہیں کنٹرول اے کارڈ ٹھیک ایک اور شیفٹ کے ساتھ اگر ہم برس دور کے ساتھ سیدھی لائن لگا جاتے ہیں تو وہ شیفٹ کو پریس کریں گے شیفٹ کو پریس کرنے کے بعد ہم اپنا وہاں جیدہ ماضی لے جائیں یہ لائن سیدھی ہی لگائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر کلک کر کے شیفٹ کے ساتھ پریس کریں گے اور نیچے سر لے کریں گے یہ دیکھیں اگر ہم اس سائٹ کو کلک کریں گے جیدہ کلک کریں گے وہاں پر یہ واپس چلا جائے گا یہ دیکھیں تو یہ اتنی چیزیں تو آپ کو بیسکی جو چیز ہے بروس ٹور کے مطلب کے وہ تو آپ کو پتہ چا لی گیا ہوگا تو پاک کنٹرول دی ایک چھوٹی سی گلتی ہم سے پہلے ہوئی ہے کہ ہم نے اس کی ایک لیر نہیں بنائی ہم جو اوریجنل ہم نے بیکگرونڈ جو مطلب کے لے گئے تھے اسی کے اوپر ہی کام کرے ہیں اگر ہم اوریجنل بیکگرونڈ کے اوپر ہی کام کریں گے تو جو ہمارا اوریجنل بیکگرونڈ ہے اس کے اوپر ہم جو چیزیں بریں گے وہ بیسکی بیسکی رہے گی وہ موو نہیں ہوگی اگر تو ہم نے اس کو موو کرنا ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ کے لیے تو ہم کو ایک نیو لیئر میں کام کرنا پڑے گا یہ چھوٹی سی گلتی ہوئی ہے مجھ سے پہلے مجھ سے پہلے مجھ سے پہلے تو یہاں پر ہم کچھ ایک ادھی کچھ کو ڈرائگن ڈروپ کرتے ہیں یہ اورنج کی ہمارے پاس یہ کچھ ہے اس کو میں یہاں پر ڈرائگن ڈروپ کر رہا ہوں یہ آ چکے ہم اس کا نیو لیئر بنا کر پھر اس کو اپر کام کریں گے یہ اس کا جو ہمارے پاس سکرول ہے اس کا یہ جو اس کو پہلے تو یہ اورنج آئے ان کا سائز بڑا کریں گے سائز بڑا کرنے کے بعد ہم یہ جو ہے بریس ٹول اس کو استعمال کریں گے ہاں ایک اور چیز بھی آپ لوگوں کا تو یہاں پر یہ اوپر اپیسٹی آ رہی ہے بریس ڈول کے اوپر اپیسٹی اس کو کام بھی کر سکتے ہیں زیادہی سے کام بھی کر سکتے ہوں ہمval بھی استعمال کر سکتا ہے یہ اس کو آپ anگل ہیں کسی اینگل میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر جو ہمارے جو برش ٹول ہے اس کے کچھ چیزیں ہیں یہاں پر میں آپ کو یہاں سے نہیں یہاں پر رائٹ پر کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے اس کا سائز ہے ٹین پکٹ ہے اس کے ہارڈ میں سے ون پرسنٹ ہے یہ ہمارے پاس کافی قسم کے جو برش ٹول ہیں یہ ہیں ہم سب برش کو استعمال کریں گے ایک اے کر کے یہ سارے جو سائزیں جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو یہ دیکھیں سوفٹ رونڈ ہے یہ سوفٹ رونڈ یہ سوفٹ رونڈ سیون تھری سیون ون ہے یہ سوفٹ رونڈ فورٹی فائی ون ہے یہ سوفٹ رونڈ ون فائی ون ہے یہ سوفٹ رونڈ ٹو ون ون ہے یہ سوفٹ رونڈ تھری ہنڈرڈ ون ہے ہے یہ سوف رونڈ سکس دور ون ہے یہ جو سوف رونڈ سکس دور ون جو ہے یہ سٹم کلورس سٹم میں استعمال ہوتا ہے وہ بھی ہم آگے والی ویڈیو بتائیں گے یہ والا وہ ٹول ہے یہ جو پین ٹول ہے اس کے ساتھ اس کے سامنے ہی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم تقریباً جو ہمارے سارے برس ٹول ہے ان کے ساتھ کام کریں گے ڈیو 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 ٹھییو آئے ہم اب بورش کو تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں ہمارا بورش بڑا ہو گیا اس کو ہم یہاں سے استعمال کرتے ہیں یہ دیکھئے لائن لکھا جا رہی ہے ہمارا بورش بڑا کرتے ہیں ہمارا برمشاب بڑا کرتے ہیں موسیقی سے جا رہے ہیں کہ یہ برش ٹول کے ساتھ ہیں ہم کیسے کام کر رہے ہیں یہ اس کو حی لائٹ کر رہے ہیں پھر تھوڑا سا تھیڑا ہوگی ہے جہاں سے یہ کنٹلل دائٹ کے بعد ہم دوبارہ اس کو کچھ سائیڈوں پر اس کو یہ کور گاتا جا رہے ہیں یہ چکر رہے ہیں یہ جو مجھ سے یہ دیکھیں آرڈ کے بٹن پریس ہوا ہے آرڈ کے بٹن پریس ہوا ہے یہ والا اس کے جو کلر ہے وہ پین نے اٹھا لیا یہاں سے یہ دیکھیں یہ والا کلر اس نے اٹھا لیا اور میں نے جب یہاں پر یہ استعمال کرتے ہیں تو اس نے یہ اورنج کا کلر ہے وہ والا استعمال سٹارٹ کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں دوبارہ آرڈ اور پینے کو استعمال کر کے یہ بلیک والا چکلے اس کو لیتا ہوں یہ دیکھیں دوبارہ پھر یہ بلیک سٹارٹ ہو جائے گا یہ جو لیئر بان ہے اس کو بند کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے جو ہم نے پین ٹور کے ساتھ یا اورنج کا اس کو سٹارٹ کیا تھا یہ اس کا جو مطلب ہے اس کا جو سکیچ ہے وہ یہ تیار ہو گیا اس کا ہم لیئر بان کا اپنی کو اپن کرتے ہیں اس کو کنٹرول زیگ اس کو کنٹرول زیگر کرتے ہیں تو ہماری جو لیئر پر کام ہو رہا ہے وہ والا کام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا ہمیں دوبارہ اپنی جو پکچر ہے وہ ڈرائگن ٹاپ کرنے پڑے گی لے کرنے پڑے گی یہ دیکھیں جس طرح اس میں یہاں پر ہوا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم میں نے اس کے نیو لیئر نہیں بنائے یہ ہے نیو لیئر کا بٹن یہاں سے ہم نیو لیئر بنائیں گے ٹھیک ہے یہ چیک کر سکتے ہیں یہ اس کو اوپر فکس ہو چکے یہ فکس ہی رہے گی اس کے بعد یہ آگے ہے اس کا پینسل ٹول ہے پینسل ٹول پہلے تو اس کو ہم تھوڑا سا بڑھا کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ پینسل ٹول کا کیا اکمال ہے پینسل ٹول سے ہم جتنی بریق چہین لائن لگا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے زوم کیا ہے تو اتنی بڑی نظر آ رہی ہے تو میں آپ کو زہر کے ساتھ اس کا جو ہے اس کو چھوٹا کا رکھا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتن بریق سی لائن لگ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے جو پینسل ٹول ہے اس کو استعمال کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جو پینسل ٹول بیسکلی جو ہے وہ جس جگہ بریق شیہڈو بریس ٹول کا استعمال کرنا پاہتا ہے وہاں پاری استعمال کرتے ہی ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہم لائن سیدھی بھی لگا ساکتے ہیں یہ دیکھ ساکتے ہیں یہ جار یہ سیدھی لائن میرا ماؤس دیا وہ نیچے کی طرف ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو چھوڑا چھوڑنے کے بعد میں نے اوپر سے نیچے کی طرف کلک کیا یہ نیچے لائن آگے یہاں پر آگے اب میں اس کو شیفٹ پریس کر کے یہ اوپر لائن کروں تو یہ لائن وہاں تک چلے گی مطلب بورس ٹول میں جتنے بھی ٹول ہیں یہ بورس ٹول ہے وہ والا پین ٹول جو ہے وہ بھی جو کلر ریپر سیمیر ٹول ہے اس کے ساتھ بھی مکس بورس ٹول کے ساتھ مطلب ہم جو بھی لائن لگائیں گے نا وہ سیدھی شیفٹ کے ساتھ پریس کر کے اس کو ہم جدہ جدہ لے کے جانا چاہتے ہیں لائن کو وہاں پا لے کے جا سکتے ہیں شیفٹ کے ساتھ ہمیشہ جو لائن ہے وہ سیدھی ہی لگتی ہے وہ لائن جو ہے وہ ٹیڑی نہیں لگتی اس لیے اس کے اوپر بہت سارے جو ہیں وہ کام کے لیے یہ شیفٹ آرٹ وغیرہ جو ہیں یہ کام اچھے استعمال کے لیے جاتے ہیں اس کے کچھ میں آپ کو ایک اور کچھ چیزیں اس کے اندر ہوتا دیتا ہوں اگر ہم ویو کے اندر جائیں گے نا تو عدد ہے ہمارے پاس یہ جو سارے چیزیں پڑی ہوئی ہیں کچھ چیزوں کے شورٹ کرتے ہیں اگر ہم نے زوم کرنا ہے تو زوم کرنے کے لیے کنٹرول پلاس کنٹرول یہ بیکس پر ایک کے ساتھ پراس لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم بڑا بھی کر سکتے ہیں جتنے دھوم کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جتنا چھوڑا کرنا چاہیے آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس مطلب کہ fit on screen ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنٹرول 0 کنٹرول 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہماری percentage ہے وہ ادھر لکھی ہے اے 24.9% ٹھیک ہے layer 1 rgb over 8 bit کنٹرول 0 کریں گے تو یہ جو ہے وہ فل سکرین ہو جائے گا ہمارا جتنی ہماری یہ سکرین ہے یہ فوٹو شاپ کی اتنی ہی اس کی سکرین جو ہے وہ ہو جائے گی ٹھیک ہے view میں جائیں گے اور یہ 100% کے لیے کنٹرول 1 یہ دیکھیں کنٹرول 1 کریں گے تو یہ ادھر چاہ کریں گے یہ جو 100% کے پہلے یہ کنٹرول جریسا چاہ کرواتا ہوں یہ 24.9% ہے اگر کنٹرول 1 کریں گے تو یہ 100% ہو جائے گا یہ چاہتا ہے اگر اس کو extra کرنا ہے تو کنٹرول ایچ ٹھیک ہے snap لینے کے لئے کنٹرول شیفٹ یہ شیفٹ کے ساتھ یہ جو ایروز لگے ہوئے ہیں ایروز کے ساتھ ہم اس کو ایروز کے اوپر جو دو ڈاٹ ہیں اس کے ساتھ یہ جو اس کی سنیپ وہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ونڈو میں جائیں گے جہاں پر آرینج آرینج کے اندر بہت سارے ہماری ٹائٹر ویکٹریز یا ٹائٹر ٹو اور ہول سنٹرل ہے یا ہمارا اس کے ساتھ اتنا کوئی کام نہیں ہے یہ ہماری ورکسپیس ہے یہ والی جو ہے ورکسپیس ہے ہماری ٹھیک ہے اگر تو ہماری ورکسپیس جو ہے یہ ساری ڈلیٹ ہو جائے یہ والی چیزیں وہ ساری ڈلیٹ ہو جائیں ٹھیک ہے یہ والی یہ والی جو ساری چیزیں ڈلیٹ ہو جائیں تو ہم ورکسپیس میں جانے کے بعد اس کو ہم ری سیٹ کر سکتے ہیں ری سیٹ کریں گے تو ہماری جتنی چیزیں ہم سے ڈلیٹ ہوئی ہیں پینل کی جتنے ٹوز ڈلیٹ ہوئی ہیں وہ دوبارہ ری سٹار ری سیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے تری ڈی ایف ایف ایکشن ہے ایجسمنٹ ہے برش سیٹنگ ہے یہ دیکھیں برش سیٹنگ کے لیے ہم ایف فائیو یہ چاہتا رہے ہیں یہ سارے برش ٹوز جو ہیں وہ نکل کے سامنے آگئے یہ میں سکرین کو پر سامنے لے کے آ رہا ہوں یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے برش کی جو ہمارے پاس جو سٹائل ہیں وہ کتنے قسم کے سٹائل ہیں یہ میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ ہے یہ پڑھیں یہ دیکھیں اور یہ ادھر برش کے جو ہمارے پاس آئیکنز ہیں ان کے اندر بھی دیکھ ساتے ہیں کتنے برش یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑھیں ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیزیں برش ٹور کے ساتھ اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کا سائز کم ہے اس کا سائز بڑھا کر دیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں جس طرح یہ ٹیڑی سی لین ہے یہ دیکھیں اس کا جو سکرول ہے جو سرکل ہے وہ چاکر ٹیڑا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ دبے لگا رہا ہے بس یہ والا جو ہے یہ چاکر سکتے ہیں اس کو ہم بڑا سا کرتے ہیں اس کا سکرول یہ دیکھیں یہ جس طرح سٹون مطلب کے اردو میں جیسے پتھر کہتے ہیں وہ چیزیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو یہ دیکھیں اس کو ہم کنٹرول دی کرتے ہیں ہماری سکرنگ کافی گندی ہو چکی ہے پھر اس ٹور کو ہم دوبارہ اٹھا کے اس کو اوپر لے کے آتے ہیں اور اس کا سائی یہاں سے شکس پیزر پر کرتے ہیں اس کو ہم باندھ کرتے ہیں بعد میں اس کا جو آپ کو سب اس کے ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا استعمال کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کتنے قسم کے برش ٹور ہیں ٹھیک ہے یہ برش ٹور ہے یہ چاکر کرتے ہیں یہ کیلز کنسیپٹ برش ہے اس کو تھوڑا سا استعمال کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ لوڈنگ ہو رہا ہے یہ تھوڑی چی پروسیسنگ لے رہا ہے یہ دیکھیں آگے دوبارہ یہ لوڈنگ پتہ نہیں کس چیز کی لے رہا ہے یہ کام بھی نہیں کر رہا ہے کنٹرول زی کے ساتھ ہمیں اس کو بیک کیا ہے دوبارہ یہاں سے اس کو بند کرتے ہیں تو آگے اس کو استعمال کریں گے یہ جرنل برش ہے جو یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہ ڈرائی میڈیا برش ہے ٹھیک ہے یہ بیٹر میڈیا برش ہے یہ سپیشل ایفیکٹ برش ہے کہ میں نے بھی استعمال تو میں نے بھی نہیں کیے تو ابھی آپ کے ساتھ سے میں بھی استعمال کر کے دیکھ ساتھ ہوں اس کا کتنا ہے اس کا سائے بڑا کھانے کے بعد یہ دیکھ ہوتے ہیں یہ جو سارا اس کو استعمال کرتے ہیں یہ ہو گیا یہ نہیں اور یہ کنورٹڈ لیکز سٹول پیرنٹس ہے اس کو بھی ہم یہ اس کے انتر بھی کئی سارا ہے برش اور سارے ہیں تو اس کو ہم استعمال کر کے دیکھتے ہیں ایکسل تر پروو ہو گیا پیرے بھی دیکھ جائے اور مائزہ جائے نہیں ایسا جائے پروو ہو گیا تھے تو اس کا انتر ہوگیا اس کا انتر ہوگیا اس کا انتر ہوگیا کنورٹ لیگر ٹول کے اندر بھی یہ جائے ساتے ہیں کتنے سارے بورس ٹول ہیں یہ جائے ساتے ہیں یہ دیکھ چا کریں یہ ابھی ہم نے ایک کو اوپن کیا ہے اس کے اندر برش چا کر سکتے ہیں یہ کتنے ہیں برش ٹول کا تو اس لئے میں نے کلاس سار کی تھی برش ٹول کو بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ چاکرہ ساتے ہیں اس کا سیڈ جو ہے اس کو جو بڑا کر کے دیکھیں یہاں سے اس کا سیڈ جو بڑا کرتے ہیں یہ دیکھیں وہ پینسل سیڈ پر دیکھیں یہ پینسل بن چکی ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھ جاتے ہیں پینسل یہ پینسل برش بھی آ چکے ہیں ٹھیک اس کو ہم اقل دو ہزی کرتے ہیں یہ پینسل برش بھی آ چکے ہیں ہتر ایس بی پینسل ہے پینسل ہے پینسل ہیں ایس بی پینسل ہے جو پینسل ہے اس کو چیکا سکتے ہیں وہ دیکھ کلر بھی ساتھ سے چینج ہوتے جا رہے ہیں رائی ڈ سائٹ پر چاکتا تھے یہ دیکھیں یہ ہو گیا کہ اس کا کرر چینج ہو گیا اس کا بھی چینج ہو گیا یہ چاکھتے ہیں اس سب کے کرر آسا آسا چینج ہوتے جا رہے ہیں یہ ڈرائی میڈیا ہے اس کے اندر دیکھیں کتنے قسم کے بریش ہیں اس کے یہ دوہزار جو میں استعمال کروں دوہزار بیس تو اس کے اندر یہ اب چیک کر ساتے ہیں کہ ایک بریش ہم سارا دن کام کرتے ہیں تو یہ بریش سٹور ہم سے ختم نہیں ہو سکتے اس کے بعد یہ بھی ہو گئے یہ اچھا یہ ہے یہ ہے اس کے بعد یہ جرنل بریش پہلے کے ایک جرنل آئے پتہ نہیں کون کون سا جرنل ہے کسی کا جنرل نہیں پتہ نہیں کون کون سا جنرل جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ ڈرائی میڈیا برش پھر آ گیا ہے یہ اوپر بھی یہ گزر کے گیا ہے یہ آ گیا ہے یہ پھر آ گیا ہے یہ ویٹ میڈیا بھی آ گیا ہے یہ سپیشل فیٹس برش جو ہے یہ بھی آ چکے ہیں جو پہلے شاید ہم نے پھلے یہ دوبارہ دو دو دفعہ انسٹیال ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں ہے تو برش کی سیٹنگ بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس برش کی سیٹنگ کی اس طرح کی ہے یہ بٹر فلائی بنی پڑی ہے یہ چاہ کھا چاہتے ہیں بٹر فلائی بانتی ہے یہ اس کا سائز تھوڑا بٹر فلائی کے میں بڑا کھاتا ہوں یہ چاہ کریں تو یہ بٹر فلائی بن گئی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ سٹونڈ بن گئی ہے یہ چاہ کریں کتنی دار یہاں سے اس کا کلر چینج کرتے ہیں بلیک کرتے ہیں پیور بلیک یہ چاہ کریں یہ یہ بلیک پینٹ سا طرح کا یہ بند گئی ہے کنٹرلزی کے ساتھ سب کو ریز کرتے ہیں یہ آپ چاہ کر ساتھ ہے بٹر فلائی کتنی پیاری بنی ہے اس طرح کے ہم ہاتھ سے بھی نہیں بنا سکتے یہ اچھا کریں یہ یہ اچھا کریں یہ بٹر کتنی خوب سا طرح کری ہے یہ بٹر شروع ہے یہ برش�이ڈ ہے اس خوب سے یہ چاہنا چاہر Twitter یہ چاہر ہے یہ بٹر یہ جاہر ہے یہ چاہر ہے یہ دیکھ ساتے ہیں یہ برش کے ساتھ یہ کلر کس طرح ہو رہا ہے جس طرح ہمارے جو کام صفائی کہتا برش ہے اس کے جدر وہ لائن کیا نام ہو اس کا نیچے سے اس کا برش کے نیچے سے اس کا جو ہے وہ جس کو پنجاب میں تیلے کہن دینے وہ نیچے لگ رہے ہیں وہ دیکھتے جیسے جیسے وہ یہاں سے ہم اور کون کون سے یہ ہے اس کو بھی ہم استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ نشان لگتے جا رہا ہے اور اس کا یہ جو برش دولہ ہے اس کا جو جو یہ سٹیل ہے یہ اس جگہ پر استعمال ہوتے کا بندہ کال سالتا ہے یہ جگہ پر ہم نے کوئی چیز جو ہے اس کو مطلب کہ اس کے اوپر چھاپا لگانا جسے کہتے ہیں وہ جیس طرح وہ ہو ذریوں بغیرہ میں یا جو ہماری یہ ملز ہیں ان کے اندر لگاتے ہیں چھاپے بغیرہ یہ جو ہمارے بزارے کے ادھر کڈائی بھالے ہیں جو وہ وہ لگاتے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چھاپا لگتا ہے یہ در یہ کچھ سٹارز بڑھے ہوئے ہیں یہ سٹار کا سائز بڑھا کر دیکھتے ہیں یہ لائٹ بلو کلر کا آپ کو نظر آئے گا لائٹ بلو کلر کا یہ دیکھیں یہ اس کے نیچے ہی وہ جو ہے ہمارا سٹار ہے وہ بھی لگے ہوئے یہ دیکھیں یہ ریز ہو گئے یہ میں نے بھی اج پہلی دفعہ استعمال کر کے چھاپا رہا ہوں یہ چھاپا رہا ہوں اس طرح چھاپا لگتا ہے کس چیز کے اوپر یہ ہمارے پاس ایک پھول ٹائپ ہے یہ ایک پھول بنا ہوں گا یہ چھاپا سکتے ہیں اس کو کلر ہم ریڈ کر کے دیکھتے ہیں شاید بہت زیادہ بیس ہے یہ چھاپا سکتے ہیں کسی چیز کو بھی اگر ہم بنا رہے ہیں تو سائٹ پر ہم نے اس کا کچھ کرنا ہے مطلب کہ اس کے سائٹ پر کو پھولوں کا نشان لگانے ہیں اس طرح بریس ٹول کے اندر آتا ہے اور آپ نشان لگا لیتا ہے یہ فیسٹ آگے ہیں یہ چھاپا سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ چھاپا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانچے لگ رہے ہیں کلڈوزی سب کریں کلڈوزی سب کریں کلڈوزی اس کو بڑا کر کر چاپ کرتے ہیں یہ چاپا سکتے ہیں یہ یہ چاپا سکتے ہیں یہ پانچے لگ رہے ہیں کلڈوزی اچھا یہاں پر ہمارے پاس یہ بریش ہے اس شیپ اس کی جو ہے وہ لاپ ہوئی ہے ساری تھی کہ یہ سمووث ہے بیلڈ اپ ہے بائٹ ایج ہے نوائس ہے بریش پوز ہے ٹرانسپر ہے کولر ڈینمکس ہے دول بریش ہے ٹیکچر ہے ٹیکچنگ ہے شیپ ڈینمکس ہے بریش ٹائی شیپ اس کا نام ہے ٹیکھا یہاں ساتھ جو بریش ہے پہلے یہ بریش دائی چندے بریش دائی یہ ہارڈ راؤنڈ اس کو چاد کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہارڈ راؤنڈ اور سوفٹ راؤنڈ میں جو فرق ہیں یہ کتنے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ والا اس میں اس کے سیڈوں کا بلرنس اپیسٹی اس کی زیادہ ہے جو ہارڈ ہے اس کی جو اپیسٹی ہے وہ ہے ہی نہیں اس کی یہ سالڈ قسم کی جو لائن ہے یہ وہ لگا ہے یہ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھو یہ میں نے سیفٹ پریس کیا تھا اس لیے یہ دوبارہ ادھر آگیا یہ نہیں پریس کیا یہ دیکھا ہم چھوڑ دیا یہ ہمارا ہارڈ یہ ہارڈ راؤنڈ پریسر سائز یہ چیک کر سکتے ہیں یہ ہارڈ راؤنڈ پریسر اپیسٹی ہے اس کے ساتھ اپیسٹی یہ ممولی سے اپیسٹی ہے جو ہمیں نظر نہیں آئے ہارڈ راؤنڈ پریسر اپیسٹی اس کے ایک اور ہے یہ چیک کا سہنڈی سائٹ اپیسٹی ہے یہ ساوٹ راؤنڈ کے ہے یہ والا جو ہے جو سارے ساوٹ راؤنڈ کے ہیں یہ ایک سائٹ پر ساوٹ راؤن ہے ایک سائٹ پر ہارڈ راؤن ہے سب کو کنٹرول دی کرتے ہیں کنٹرول دی کرنے کے بعد ہم جو دوسرے والا ہے درائی میڈیا بریش ہے ان کو اپن کر کر دیکھتے ہیں یہ کی آل لیمٹیڈ پینسل ہارڈ ہے یہ بھی بریش ٹول کا ایک حصہ ہے اس کے بعد یہ کیلہ درائبنگ باکس ہے یہ کیلہ آل لیمٹیڈ ساتوز ہے یہ کیلہ باؤنس چکنی ہے یہ آل لیمٹیڈ فیسٹیلز ہیں آل لیمٹیڈ اریزر ہے اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں کہ سائٹ سوڑے سے بڑھا کرتے ہیں استعمال یہ اریزر ہے یہ اس کو مطلب کیا ہے وہ چیز کو ریز کر سکتا ہے یہ چاہ کر سکتے ہیں یہ جو ہمارے اگر تو ہم رائٹ کلک کے ساتھ اس کو پکٹ کر لگائیں گے تو اس طرح کے لگے گا اگر ہم کس جگہ پر مطلب کے اس کو چپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح یہ لگ جائے گا یہ چکر جدھر کلک ہوگا جدھر یہ خود ادھر جس طرح چیز کے پاؤں لگتے ہیں یہ اس طرح ادھر جا کے چپک جائے گا کنٹرول جی کے ساتھ سے سکینن کو صاف کریں گے بیک جاتے ہیں کنٹرول جی کے ساتھ کنٹرول اور جی کے ساتھ بھی بیک چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ الٹر پینسل ہارڈ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اس کا جو ساتھ تھوڑا سا بڑا کر دیکھتے ہیں یہ کیا یہ چاہتا ہے یہ کس طرح کس کی شیپ ہے یہ چاہتا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مکمل جیتنا اس کا ساتھ ہے یہ اتنا ہی چپکتا ہے کیونکہ یہ ہارڈ ہے اگر صافت ہوتا تو جس طرح یہ ادھر یہ والے لگئے تھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ صافت ہے یہ جو اوپر والا ہے یہ یہ والا یہ دیکھیں یہ ہارڈ ہے یہ وہ مکمل جو ہے وہ مکمل اچھ کے ساتھ چپک جائے گا یہ ویٹ میڈیا ہے جو اس کو تھوڑا سا سائز بکاتے ہیں یہ ہمارے آرینج آرینج کہا رہے ہوں گے بتانے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ کی آر آلیمیٹیڈ انکڈ ہے یہ چاک کر سکتے ہیں آن لیمیٹیڈ انکڈ ہے اس کو سائز تھوڑا سا بڑا یہ دیکھیں یہ آپ چاک کر سکتے ہیں کہ یہ جو شیپس کے اندر ہیں نا بورش شیپس جو ہیں اس کے اندر ہیں یہ بورش کی ہر طرح کی شیپ ان لوگوں نے دی ہوئی ہے اندر کہ ہمیں کوئی چیز بنانے کی ضرورتیں ہیں اگر ہم نے کوئی چیز بھی استعمال کرنی ہے تو یہاں سے ان کے شیپ میں سے ہم چیک کر سکتے ہیں ایک نیو لیئر بنا کے اس کے اندر چیک کریں چیک کر کے جس طرح کہ ہمیں شیپ چاہیے وہ بندہ یہاں سے شیپ برش اس طول کو اوپن کر اوپن کرنے کے بعد اس کو شیپ جو ہے وہ وہاں پا جا کے بندہ لے جا سکتا ہے یہ ایک کی امپیٹس برینڈ ون ہے اس کو تھوڑا سا زوم کرتے ہیں زوم کرنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ جو وائٹ کرے کلر ہے وہ ریڈک اوپر جا رہا ہے یہ آسدہ آسدہ یہ چیک کر سکتے ہیں یہ جا رہا ہے یہ کی امپریشن بلیڈ رنس ہے یہ دیکھیں ایک جگہ میں نے اس کو سٹاپ کیا ہوا ہے وہ جو ریڈ ہے سارے کو پر جا رہا ہے آسدہ آسدہ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں ادھر یہ دیکھیں یہ خود ہی کام کرتا جا رہا ہے یہ آگے آگے اس کا جو وہ یہ رکیا ہے یہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں کنٹرول زی یہ چیک کر سکتے ہیں جو ہم نے کام کیا وہ سارا یہ ویٹ درائی ویٹ میڈیا برش کو ہم نے استعمال کیا اس کے بعد ہم سپیشل افٹ جو ہیں برش ان کو استعمال کر رکے دیکھیں یہ کافی ہیوی قسم کے سیکس ہیں اس کو تھوڑا سا اس کو زون کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے یہ سمال سا سٹون ہے یہ دیکھیں یہ سکرینی کو اوپر گرتے جا رہے ہیں جس طرح ہم پانی کے چھینٹے گراتے ہیں اس طرح یہ سکرینی کو اوپر گرتے جا رہے ہیں کلک میں کسی جگہ پر کر رہا ہوں یہ گر کسی جگہ پر رہے ہیں یہ اس کو ہم بڑا کر دیکھتے ہیں یہ جو ہمارا کنسپٹ برش جو ہے اس کا کیا کام ہے یہ دیکھو یہ جو ہم نے پہلے ہم نے جو سپیشل برش ہے اس کو استعمال کیا جتنے اس کے وہ دانے یہ سارے اس کو سپیشل کرتا جا رہا ہے یہ چاہ کر سکتے ہیں ابھی بھی یہ خود ہی کام کرتے جا رہے ہیں یہ چاہ کر سپریکٹ کرے گا وہ ساری سکرین کو سکرین کرنے کے بعد یہ خود ہی رک جائے گا یہ رک گیا ہے اس کے بعد یہ سکرین ٹون ٹھارٹی ایٹ اس کو استعمال کر دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا بڑا کرسے یہ اچھا کرسے انٹرول جی کے ساتھ سب کو کلیر کریں گے اس کے بعد یہ ہے ہمارا کنسپٹ برش آت طرح کے ہیں یہ ہمارا کنسپٹ برش آت طرح کے ہیں جرنل برش یہ جو ہے ہمارا اس کا بہت بڑا سائز ہو چکا ہے یہ اس کو ہارڈ راؤن جو ہے وہ استعمال ہی نہیں ہو رہا یہ یہ پیری اور جو ہے سوڑیا یہ ہے ہمارا یہ جو ہمارا بوریس ٹول کی در گئے بھی یہ ہے بوریس ٹول ہمارا ٹھیک اب وینڈو میں جائیں گے دوبارہ آگے دیکھتے ہیں اور کیا ہمارے پاس جو کلر ہیں وہ ایف سکس کے ساتھ آتے ہیں اور انفارمیشن آتی ہے ایف ایٹ کے ساتھ لیئرز آتی ہیں ایف سیون کے ساتھ لیئرز پر بھی ہم اس سے نیسٹ کرا جو ہے وہ لیئرز پر یا موف ٹول پر یا یا کلون یا جو لیسو ٹولز ہیں پولیگن ہیں میکنکس ہیں اس کو اوپر کریں گے ان دونوں میں سے ایک کلاس ہم کریں گے اچھا یہ ایف ایٹ یہ سب آ چکا ہے جائے یا رائٹ آر جی بی جو ہم نے پہلے سریکٹ کی ہوئی ہے سٹارٹنگ پوائنٹ پر یہ وہ والی آر جی بی ہے یہ چیکہ سینل ہے آر جی بی کتنی اس جگہ پر کتنی ہے اس جگہ پر وہ ساری آپ کو بتا دے گا ہم نے پھر آ چکے ہیں اپنی ویڈیو کے اوپر اور بریس ٹول کے بعد ہم اس کے ساتھ ہے کلر ریپل سینلیر ٹولز اس کے ساتھ اس کو ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے اس کے جو ہے کلر کو وہ ہم چینج کا سکتے ہیں یہ ہماری جو ہے انفارمیشن جو اس کو ہم دیت کرتے ہیں یہ چاکا سب کی کلر گرانے گرسل سن لیبر اور پروپرٹی شیفز ہیں یہ شیف بھی آگئی ہیں اس کو اوپن کرتے ہیں یہ شیفز ہی ہمپورو سٹول کے ساتھ جو ہے یہ یہاں سے اس کو اٹھا کر ہم یہ شیفز آگئی ہیں یہ کوئی شیف کو یہاں سے ہے یہ اس کے اندر کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں یہ شیفز ہے ہماری پاس اس کو یہاں سے اس کو اوکی کریں گے اس کا جو کلر ہے اس کا جو کلر ہے یہ جو یہ درست اٹھا کر لائیں گے اس کا کلر ہم اس کو یالو کریں گے یہ ریڈ ہے اس کے اندر اور یہ چاکا سے یہ شیفز ہمارے ساتھ ہے اس طرح کی بن چاہتی ہے اور یہ سٹائل بھی ہے ہمارے پاس یہ کونسا سٹیز آگیا ہے یہ جا نیچے آ رہا ہے سب کچھ چیز کا سٹوک تو یہ والا کر رہا ہے اچھا اچھا اس کو اٹھا کے جس کو ہم سناٹی کریں گے اس کو سناٹی کرتے ہیں اس کو اوپر یہ کلرس کا چینج ہو گیا اس کے جو سٹائل ہے وہ چینج ہو گیا یہ چاکستیں ہیں یہ جو ہم یہاں سے اور ہم اس شیف سے لے کے آتے ہیں یہاں پر یہ شیف پہلے اٹھگاتے ہیں یہاں پر یہ باری شیف یہاں پر لگائی ہیں یہ 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 بھی شیف سامنے اٹھا کر یہاں رکھ دیئی ہے اس کو موگ کرتے ہیں یہاں پر اس کو موگ کرتے ہیں اس کو اٹھا کر اس کو اٹھا کر اٹھا کریں گے اس کو موگ کر یہاں سے ہم سٹائل چینج کرتے ہیں اس کو سلٹ کر کے یہ دیکھتے چاہیے ہو گیا اس کو سلٹ کر کے یہ سب کلر چینج ہو گیا یہ سب سلٹ ہو چکی ہیں یہ جتنی شیوز ہم نے رکھی ہیں یہ ساری کے ساری شیو ہم اپنے اپنے لیئر میں ترامو کریں گا لاک لاک لیئر میں یہ چاکا سہت ہے جس کو ہم سلٹ کریں گے اس کا وہ والا کلر ہو جائے گا اس کو ہم سلٹ کریں گے تو یہ اس کا یہ والا کلر چینج ہو جائے اس کا جو کلر ہے یہ والا ہو جائے گا اس کا جو کلر ہا وہ ہم سلٹ کریں گے اس کو پور بھی ہا اس کے اس کو ہم سلٹ کر دلوسے یہ کل کر سکتے ہیں یہ بھی آگیا تھا کریں ڈیلے ایسی اور اس کو ہم سرائٹ کرتے ہیں اس کو اوپر یہ استعمال کرتے ہیں یہ فیبریکس کلر کے آئیں وہ بھی ہے ہمارے پاس اس کو سرائٹ کرتے ہیں ہم یہ لگاتے کے دیکھتے ہیں یہ بھی آگیا ہے یہ برے سٹول کے ساتھ سارا کام ہوں کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس جو آئیکن بنے ہوتے ہیں کچھ شامعی جہاں پر لے کے آنے پڑتے ہیں اس کو ہمارے استعمال کے ہی ہی نہیں ٹول پریزنٹس ہیں اس کے برش ٹول کے اندر مکس برش بھی ہیں یہ استعمال نہیں ہو رہے اس کے ہم ایک اور پکسل کو ڈرائم اپ اپ کر کے دے لیتے ہیں شاید اس کے اوپر ہو جائے ہمارا یہ ہمارے پاس ایک آرٹ پڑی ہوئی ہے اس کو اوپر استعمال کر کے دیکھتے ہیں یہ آگیا ہماری نیست کلر یہ کلر جو ہے پر نیست وال کا ساتھ کنٹرول جی کے ساتھ اس کے یہاں سے ہم کلر چین نہیں کریں گے یہ اس طرح کلر کرتے ہیں اور یہ یہاں پر اس کے یہ چاکہ ساتھ یہ اس کے جو ہے یہ چاکہ ساتھ کتنا سلوک کام کرتا ہے یہ یہ دیکھ میں نے چھوٹیا یہ دیکھتا اس کو جی کٹرول جی کے ساتھ بیک اور یہاں سے ہم دوبارہ بلس ٹول کریں اس کو ہم تھوڑا سے چھوڑا کریں گے اور امید کرتا ہوں آپ کو جو ہم نے آج بلس ٹول کی جو ہم نے کلاس لئی ہے وہ آپ کا پسندہ ہی ہوگی چلو دوستو اللہ حافظ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور باہر موسم اتنا خوبص ہو تا بان چکا کہ ابھی بارش آئے گی ابھی بھی بارش آئے گی تو لگتا ہے کہ ہمیں اپنی ویڈیو کو یہاں پر ہی سٹاپ کرنا پڑے گا تقلیباً ایک دو منٹ کی رہتی ہے دو منٹ کی رہتی ہے اس کو لگ آئیں گے تو یہ دھنوں لاک لگ جائیں گے اور اگر اس کو ہم لاک یہ بھی لاک ہے یہ ایک لاک ہے ایک یہ لاک ہے یہ لاک لگے گا تو ساری چیزیں جو ہماری اپیسٹی ہے فلو ہے جو بھی ہے وہ سارا کو چینج ہو جائے جائے گا ہاں دوستو آپ کو ایک اور چھوٹی چپ دائیں گا یہ جک آ سکتی ہے کہ سرچ میں ہمارے پاس کیر نیم ایفیکٹ موڈ کلر سمارٹ اوپجیکٹ سیلیکٹڈ آرٹ بورڈ آرہی ہے ٹھیک ہے ادھر یہ جو ہم نے ایک اور ویڈیو کو ڈرائیو اور ڈراب کیا ہے اس کو دیکھ ساتے ہیں یہ نارمل آرہا ہے اس کو ہم جزول بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ملٹی کلر بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر ڈارک کلر بھی ہو سکتے ہیں لائٹ بھی سکرین بھی ہے کلر اس کو اس کو پر موو کرتے ہیں اس طور کے ساتھ یہ ہماری پکچر جو ہے وہ موو نہیں ہو رہی اس کا پتہ نہیں کونسا مسئل ہو جکا ہے یہ دیکھیں جتنے ہم نے یہاں پر شیفز بنائی ہیں وہ سارے خود با خود ایک لیئر کے اندر خود بھی ٹرانسو ہوتے جاری ہیں یہ سارے چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے لیئر بنی ہیں ایک یہ دو یہ تین یہ چار یہ پانچ یہ چھے سات لیئرز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات جو نیچے ہے ہماری فرس لیئر وہ والی لیئرز ہے تو دوستو امید کہتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی اس ویڈیو کے ساتھ یہ اللہ حافظ اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے گا اللہ حافظ بائے بائے پخیر رکھ لیں موسیقی